بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم یہ بات چل لیتی کہ ہمارے معاشرے میں جو مختلف قسم کے توہمات ہیں غلط نظریات ہیں ایمان کے خلاف غلط سوچے ہیں ایمان کے خلاف غلط سوچے ہیں ان میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ مختلف چیزوں کو معصر سمجھتے ہیں اس سے بھی ہوتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے یہ نقصان ہوتا ہے یوں ہوگا تو یوں ہوگا اس چیز میں یہ ہے اور قرآن و حدیث ہمارا یہ ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے تو گزشت نشست میں میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ اسباب کاروبار کا یہ سبب ہے صحت کا یہ سبب ہے مال آنے کا یہ سبب ہے عزت کا یہ سبب ہے ذلت کا یہ سبب ہے خوشیوں کا یہ سبب ہے خوشحالی کا یہ سبب ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے آج مسلمان نے بھی سبب کو رب بنا دیا یہ سبب ہوگا تو ہمیں یوں ملے گا یہ نہیں ہوگا تو ہمیں نہیں ملے گا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سبب کسے کہتے ہیں توقل کس کو کہتے ہیں جو لوگ سبب والی لائن اختیار کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے جو اللہ کے توقل والی لائن اختیار کرتے ہیں ماشاءاللہ خواتین لکھے بھی لائن ہیں بہت اچھا لکھا وَمَئِ يَتَوَكَّلْ عَنَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ کا ہو جاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے توقل اختیار کرتا ہے آسمانی نظام اس کے لئے مدد کرتا ہے اس کی مدد میں شامل ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کرنا ہے سبب اختیار کرنا ہے لیکن کس طریقے سے کرنا ہے آج میں دوسری چیز عرض کرتا ہوں مختلف پتھروں کو لوگ محصر سمجھتے ہیں بعض لوگ مختلف قسم کے پتھروں مثلاً فیروزہ ہے عقیق ہے زمرد ہے یاقود ہے اس کو اپنی زندگی پر اثر انداز سمجھتے ہیں جس پتھر کو اپنے لئے اچھا سمجھتے ہیں اس کو انگوٹھی میں لگا کر پہنتے ہیں اور زمانہ جہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ہاتھوں میں پیتل کی انگوٹھی پہنتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے کمزوری ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریہ کی تردید فرمائی فرمایا کہ یہ غلط عقیق ہے انسانی زندگی پر اثر انداز پتھر اور انگوٹھیاں نہیں ہوتی انسان کے اچھے برے عمال ہوتی کیسا انسان کیا ہو گیا ناپاک ہوں اللہ کے آگے جھگنے کے لئے تیار نہ ہو یہ پتھر ہمیں کامیاب کریں گے اس سوچ میں اور ایک بدھ پرست کی سوچ میں کیا فرق ہوا وہ بھی پتھر سے کامیاب ہی لیتا ہے اس لئے انشاءاللہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اپنے بچوں کے عقیدوں کو صحیح کرنا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اللہ سے ایک دعا مانگا کریں یہ دعا چاہیں تو لکھ لیں آپ اے اللہ ہر غیر کا تأثر میرے دل سے نکال دے اگر ایک جملے میں بولو تو یہ بہت زبردست دعا ہے اور اگر اس کو آپ تفصیل سے کہیں تو یوں ہوگا ہر غیر کا یقین نکال دے ہر غیر سے امید نکال دے ہر غیر کا خوف نکال دے ہر غیر کی محبت نکال دے اور پھر مصبت اے اللہ اپنے ذاتِ عالی کا یقین میرے دل میں بٹھا دے اپنے وعدوں کا یقین بٹھا دے اعمال کا یقین دل میں بٹھا دے کہ کرنے والی ذات آپ کی ہے آپ جس کے ہو گئے یہ دعا لکھ لیں آپ مانگ گئے انشاءاللہ اے اللہ ہر غیر کا تأثر میرے دل سے نکال دے کیا مطلب ہر غیر کا یقین نکال دے کسی چیز پر مجھے یقین نہ ہو غیر کی امید نہ ہو امیدیں لگ گئیں خوف لگ گئے کسی سے امید نہیں کسی کا خوف نہیں کسی سے محبت نہیں ایسا دل لے کے ہم اللہ کی دربار میں جائیں کہ وہ دل اللہ کی عظمت سے بھراوا ہو وہ دل اللہ کی محبت سے بھراوا ہو حالات کتنے ہی نہ امید والے ہوں مایوس ہی نہیں اب ڈراتے لوگ اور آپ یقین جانے ہیں جو خبریں پڑے گا جو ٹی وی دیکھے گا جو ان کی خبریں سنے گا اس کے دل میں ایمان کمزور ہو جائے گا اب ایم آئی ایف سے قرضے لے لئے گئے اب دیکھنا مہنگائی آئے گی اب یوں ہو جائے گا اب یوں ہو جائے گا کیا اللہ نہیں ہے جب آپ ان بولوں کو سنے کچھ نہیں ہوگا پالنے والے یہ ایم آئی ایف نہیں ہیں حالات بدلنے والا کوئی نہیں ہے پیسوں سے نہیں ہوتا اللہ کی قسم مہنگائی اس سے کروڑ گناہ زیادہ ہو جائے وہ رب ہماری زندگی بنانے پہ آ جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا چیزیں مفت میں ملنے لگ جائیں اور وہ رب ہماری زندگی تباہ کرنے پہ آ جائے تو چیزوں کے سستہ ہونے سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے یہ کیا ہوا پیسہ 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 کامیابی پیسے میں نہیں ہے کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے اللہ کے حکم کو پورا کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ اللہ ہوں کوئی غم نہیں اس لیے جب آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی ایسی خبر ملے یا آپ کو کوئی ایسا خیال آئے یا کوئی آپ کو ڈھرائے چاہے وہ اخبار کی کوئی خبر ہو میڈیا کی کوئی خبر ہو یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آکے ایسی بات کرے مایوسی والی بات نا امیدی والی بات ڈرانے والی بات آپ فوراں موقع ہو تو زبان سے بھی بولیے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِدِ کیسے کس چیز سے ڈراتے ہو اللہ نہیں ہے اللہ کی قدرت نہیں ہے ہمیں مت ڈراؤ اور یہ صحابہ نے کیا تھا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام قڑاؤ نالے ہوئے ہیں کافروں نے آج یہ ہی ہوتا ہے کافروں نے کیا کیا ایک اپنے جاسوس کو بھیجا کہ ذرا سا ان کے اندر بزدلی پیدا کرو ان کو ڈراؤ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ ارے قریش نے تو تمہارے خلاب بڑا لشکر جمع کر لیا ہے اب تو تمہاری تباہی آئے گی صحابہ تو صحابہ تھے وہ پتھروں سے تھوڑی متاثر تھے کیا بولے صحابہ فوراً حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ حَسْبُنَ اللَّهُ اللہ کہتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوگیا پتا چلا ناومیدی کے حال میں خوف کے حالت میں جو یہ جملہ پڑے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا قرآن میں اور صبح شام کی دعاوں میں بھی ہے سات مرتبہ صبح پڑے آدمی شام کو سات مرتبہ پڑے اگر جھوٹے مو بھی پڑے گا حدیث کے الفاظیں اللہ اس کے کام بنائے گا کاش کہ یہ سکھاتی ہم آئیں اپنے بچوں کو پڑھو گے نہیں تو بیٹا کماؤ گے کیسے ضائع ہو جاؤ گے یہ نہیں کرو گے تو یوں ہو جاؤ گے آپ ایک کام لکھ لیجئے اپنے گھروں میں ایمان کے بول بولیے لا الہ الا اللہ کے خلاف نہ بولیے نہ سنیے نہ سوچیے ہر وہ بول جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ اللہ کی مخلوق سے کچھ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے ہم چیزوں کا کلمہ پڑھ رہے اسباب کا کلمہ پڑھ رہے ہم امریکہ کا کلمہ پڑھ رہے زبان سے ہم کہتے ہیں مسلمان ہے کلمہ تو امریکہ کی طاقت کا پڑھ رہے ہم لا الہ الا الہ الا الہ الا مال مال کے علاوہ کوئی خدا نہیں طاقت کے علاوہ کوئی خدا نہیں کرسی کے علاوہ کوئی خدا نہیں عزتی نہیں سے ملے گی نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم کہیں گے یہ سمجھیں آپ یہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے اس کی حقیقت کو دل میں اتارنا ہے اس لیے ہمارے بڑے یہ جو تبلیغ کے کام کو لوگ سادہ سمجھتے یہ سادہ نہیں ہیں یہ اتنا گہرا کام ہے قرآن و حدیث کے اتنے گہرے مطالب مبنی ہیں آپ کہہ دے تبلیغ والا بشارہ یہ ایک سادہ سا بیان کر رہا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کی مخلوق سے نہیں ہوتا کوئی نئی بات ہمیں سناو نئی بات نہیں ہے یہ ایک کام ہے آپ جو پورو دن مخلوق کی طاقت کو مخلوق کی قدرت کو بول رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے دل کالا ہو جاتا ہے اس لیے یہ ضربیں ہوتی ہیں اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے وہ بنانے پہ آجائیں کوئی بگاڑ نہیں سکتا وہ بگاڑنے پہ آج کوئی بنانے سکتا وہ عزت دینے پہ آئیں کوئی ظلیل نہیں کر سکتا اتنا سکون ہے ان بولوں میں آج قوم مایوس ہوئی پڑھئیے قوم خوف زدہ ہے اور خوف زدہ کیا جا رہا ہے یہ کافروں کی ترتیب ہے آپ کو میں نے دکھایا قرآن سے ان کو مالی معاملات میں خوف زدہ کر دو ان کو ان کے مستقبل میں خوف زدہ کر دو ٹھیک ہے ہونا ہی ہے جب دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا اتنے سارے خوف ہوں گے اللہ کرے ہمیں ایسی موت آئے کہ اس دل میں سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو سوائے اللہ کے کسی سے امید نہ ہو ملازمت کرتے ہیں کہتے ہیں وہ ہمارا بوس ہمیں پال لائے ہمارا سیٹھ ہمیں پال لائے اس کے آگے خوش آمد اس کے آگے زلیل ہو جاتے ہیں اللہ کے آگے جھکنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے سجدہ کرنے کے لئے کسی کے پاس وقت نہیں ہے اور سیٹھ کے آگے جھکیں گے عورتوں کا کام ہے اپنے مردوں کو بھی یہ سبق دیں ناومیدی کے شوہر کتنا ناومیدی حالت میں آتا آپ پریشان نہ ہوئے انشاءاللہ اللہ ہے نا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اس لئے میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں آپ یہ کتاب خریدیں گھم نہ کیجئے لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں بکھنے والی کتاب گھم نہ کیجئے اس کتاب کا نام ہے غم نہ کیجئے غم نہ کیجئے عربی میں تھی اصل میں یہ کتاب ابھی بھی وہ عالم ہیں عالم عرب میں مشہور ختیم ہے شیخ عائض القرنی لیٹ میں ان کی تقریریں بھی ہیں کمال کی کتاب ہے جتنے لوگ پریشان آدھاتے ہیں میں ان کو دیگر اسباب بتا کے ایک کہتا ہوں یہ کتاب بھی پڑھے تو اس کتاب کو آپ پڑھ کے دیکھیں سب سے میری گزارش یہ ہے کہ ہر گھر کی ضرورت ہے یہ کتاب اگر ابھی بتا دیں خالص صاحب کو میں مغوا بھی دوں گا جس کو چاہیے کتاب تو وہ تعداد بتا دیں ان سے لے لئے گا غم نہ کیجئے اس میں وہ یہی ہے وہ قرآن حدیث سے کہتے ہیں غم کیوں کرتے واللہ ہے نا ساتھ وہ اتنی ان کی پیاری تعبیر ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ واقعی میں کتنا جاہل ہوں میں کیوں مایوس ہوں کسی حال میں لا تقنتو من رحمت اللہ اس کی رحمت ہے نا پھر مایوس ہی کیسی کوئی بیمار مایوس نہ ہو کوئی جو ہے کوئی سی حال میں مایوس نہ ہو اللہ ہے اور آپ یہ بول بولے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اتنا سکون ہے ان بولوں میں یہ وظیفہ ہے آپ کی زندگی کا سارے نبی یہی تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ لوگوں کیا کیوں پریشان ہوتے ہو اللہ ہے اللہ ہو اکبر ابھی اسی بین نوری ٹون جو مدرسہ ہے وہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے بین نا ایک طالب علم کی کارگزاری اس میں لکھی اس کا انتقال ہوا کینسر کے مرض میں اللہ ہو کیا وہ بچہ تھا کیا اس کا علم کا شوق تھا کیا اس کو حرمین کا شوق تھا کیا اس کا اپنے اللہ پر احتمال تھا تو انہوں نے لکھا اب اس کے استاد استاد کہتے ہیں ہمیں رشک آتا تھا دیکھیں یہ کہنے لگے اس بچے سے جب ہم آیادت کے لئے گئے تو اس بچے نے کہا کہ استاد جی جب ڈاکٹروں نے کہا تھا تم اچھے ہو جاؤ گے جب بھی مجھے ان کی باتوں پر احتمال نہیں تھا جب انہوں نے کہا کہ اب تم صحیح نہیں ہوگے لا علاج مرضو اب بھی مجھے ان کی باتوں پر احتمال نہیں ہے کس کس کے ہاتھ میں ہے شفا صحت کس کے ہاتھ میں ہم اللہ کے وعدوں کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کس پہ احتمال کر رہے ہوتے ہیں اور ٹھوگرے کھا رہے ہوتے ہیں جو اللہ آپ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ بڑے قدردان ہے وہ بڑے قدردان ہے وہ بڑی قیمت لگاتے ہیں یہ ہے نا میری بندی تو ان پتھروں سے نکلنا ہے ان پتھروں کی تاثیروں کو دل سے نکالنا ہے دل کی جڑوں سے نکالنا ہے تیسری چیز ستاروں سیاروں کی تاثیر آتے ہیں لوگ نام رکھا بعض لوگ ستاروں سیاروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کاروباری کامیابی ناکامی کو ستاروں سے وابستہ کر دیتے ہیں ستاروں کو انسانی قسمت پر اثر انداز سمجھتے ہیں ستاروں کی چال اور گردش کے ذریعے اپنی قسمت کا حال نریاف کر دیتے ہیں ستاروں کے آپس میں ملنے نہ ملنے کو رشتوں کی کامیابی نہ اس کا ستارہ اس سے نہیں ملتا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی بڑے حادثہ یا کسی عظیم شخصیت کے انتقال کو سورج گرن چاند گرن کا سبب بتاتے ہیں زمان جاریت میں بھی ایسے ہوتا تھا حضور نے فرمایا سب غلط ہے بعضوں کہتے ہیں سورج گرن اور چاند گرن کے دوران جو عورتیں حمل سے ہوتی ہیں اس پہ اثرات ہو جاتے ہیں مثلا کوئی عورت ہو ان کا ارسالت میں اور شوہر سورج یا چاند گرن کے وقت سو رہا ہو تو کہتے ہیں بچے کی آنکھوں پہ اثر ہوگا ہاتھ پاؤں پہ اثر ہوگا والد حل چلا رہا ہے تو بچے کے جسم پہ نشان پہنچ جائیں گے یہ ہیں کچھ ہمارے ہوں گے کچھ گاؤں دیہاتوں میں ہوں گے سورج غروب ہونے کے وقت پانی نہیں پیتے ورنہ مرتے وقت شیطان شراب پلاتا ہے اچھی وجیب قسم گیا اب اسلام کا نظریہ کیا ہے وہ سنیے ستاروں سیاروں سے متعلق حدیث میں آتا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے جب اللہ بارش برساتے ہیں تو کچھ لوگ کافے بن جاتے ہیں کون لوگ جو یہ کہتے ہیں فلاں فلاں ستارے نے بارش کی یا فلاں فلاں ستارے کی ورزہ سے بارش ہوئی یہ سریح حدیث سنا رہا ہوں میں آکھا یہ حدیث کیا کرنا ہے ستاروں کو محصر حقیقی نہیں سمجھنا نظریہ یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ نے ستاروں کو ایسی خاصیتیں عطا کی ہیں جو سبب کے درجے میں انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں جس طرح بارش برسانے والے تو اللہ ہی ہیں لیکن ظاہری سبب بادل ہے اسی طرح تمام کامیابیوں ناکامیوں تمام حالات میں محصر حقیقی تو اللہ ہیں لیکن ستارے ان کامیابیوں ناکامیوں کا سبب بن جاتے ہیں تو یہ نظریہ تو شرک نہیں ہے لیکن قرآن و حدیث سے یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے یعنی اگر دو تین باتیں ہوئیں آپ یوں کہیں کہ ستاروں ہی محصر حقیقی ہیں ان کی وجہ سے یہ یہ ہوتا ہے یہ تو شرک ہو گیا دوسرا یہ کہ نہیں نہیں ستارے آپ محصر حقیقی نہیں ہیں ستارے صرف سبب ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے باقی ستاروں کا جو علم نجوم ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا اس پر اعتماد کرنا یہ سب ناجائز ہیں حدیث میں آتا ہے جب ستاروں کا ذکر چھڑ جائے تو رک جاؤ اور اس کی کچھ حکمتیں بھی علماء نے لکھی ہیں یہ جتنی نجوم کی باتیں ہوتی ہیں یہ سب قیاس اور انداز اور تخمینیں ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس کو سیکھتے ہیں اور اس کو وہ یقینی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں ایک بے یقینی چیز کے پیچھے پڑھ کے زندگی کو برباد کرتے ہیں اور بلکہ علم نجوم میں لگنے والے آہستہ آہستہ ستاروں ہی کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اچھا اخبارات میں ایک کولم آتا ہے کہ آج کا دن کیسے گزرے گا یہ ہفتہ کیسا رہے گا ستاروں کی روشنی میں پیشنگوئیاں ہوتی ہیں کیا مسلمان کے لئے اس کولم کا پڑھنا بھی جائز ہے یا نہیں مسلمان کے لئے ایسے فضول کولم پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں میں لے آپ کو کہنا ہر بول کا اثر ہوتا ہے ہاں سورج اور چاند ستاروں کے مطالب کی اتنا علم حاصل کرنا کہ نماز روزے کے اوقات قبلے کا سمت اور رخ قرآن و حدیث کی روح سے یہ جائز ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ رب العزت اپنی ذات پر بھروسہ نصیب فرما دے اللہ کے غیر کا تاثر ہمارے دلوں سے نکل جائے ہم یہ محنت کریں روزانہ پڑھیں قرآن کو کریں اللہ کا ذکر اور آپ یہ چیز اپنے تین راستوں کو پاک کریں نہ کوئی کلمے کے خلاف کوئی بول بولوں گی نہ کوئی بول سنوں گی نہ کوئی بات سوچوں گی پھر دیکھیں کہ پھر کیسا اللہ کی مددیں آتیں اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق